بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ رمضان کی پورے روزے رکھنے کے بعد جو اگلے دن عید الفطر مناتے ہیں اس سے پہلے ادا کرنے والی عبادت ہیں رمضان میں بہت ساری عبادتیں ہیں لیکن اللہ کے نبی نے رمضان کے مہینے میں صدقت الفطر بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے اب چونکہ عید کو مشکل سے دو یا تین دن باقی ہے ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے صدقت الفطر کے مسائل کیا ہے کیا نہیں ہے صدقت الفطر کس پہ واجب ہے صدقت الفطر کسے دینا چاہیے کون اس کے مستحقین ہے اس کی مقدار کیا ہے صدقت الفطر سب سے پہلے واجب کیوں ہے یہ ہم تمام کو پتا ہونا چاہیے اس لئے واجب ہے تاکہ وہ مسلمان جو بہت زیادہ غریب ہے جن کے گھروں میں کھانے کے لئے بھی نہیں ہے ایسا نہ ہوں کہ آپ کے گھر میں عید کے دن ما شاء اللہ بہترین کھانے پکوان بن رہے ہیں اور وہ جو غریب مسلمان ہیں ان کے گھر میں کھانا بھی نہیں بن رہا ہے اس کے لئے شریعت نے یہ کہا کہ صدقت الفطر کو واجب کیا جاتا ہے ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہوئے زکاة کا نصاب الگ ہے اور صدق فطر کا نصاب الگ ہے زکاة کے نصاب میں آپ کے پاس میں ساڑھے سات تولے سونا ساڑھے باون تولے چاندی یا ان دونوں کے علاوہ تجارت کا سامان ہے کیعش ہے اور سب کو ملا کے اگر وہ ساڑھے باون تولے چاندی کے قیمت کو پہنچتا ہے تو آپ صاحب نصاب ہے اور آپ کے اوپر زکاة فرض ہے صدقت الفطر میں ایسا نہیں ہے صدقت الفطر میں آپ کے پاس میں جو زائد سامان ہے اگر اس کی قیمت بھی ساڑھے باون تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو بھی آپ پہ صدقت الفطر واجب ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس میں رہنے کا گھر ہے اور اس کے علاوہ ایک اور گھر ہے جو آپ نے کرائے سے دیا ہوا ہے تو آپ کے ضرورت سے زیادہ ہے اس کی قیمت اگر ساڑھے باون تولے چاندی سے اوپر ہوتی ہے یا اس کے برابر ہوتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہے آپ کو صدقت الفطر ادا کرنا پڑے گا اسی طریقے سے آپ کے پاس میں ایسا قیمتی موبائل ہے جس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی سے اوپر ہے جیسے بائیس ہزار پچیس ہزار کا صاحب نصاب ہے آپ آپ کے پاس میں ایک موٹر سائیکل کی بجائے دو دو گاڑیاں گھر میں ہیں صاحب نصاب ہے آپ اگر آپ کے پاس میں یعنی آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے گا تو نائنٹی فائی پرسنٹ مسلمان ایسے ہیں جن کے اوپر صدقت الفطر واجب ہیں یہ صدقت الفطر کا نصاب ہے کہ آپ کے پاس میں کتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے اب کس کے اوپر واجب ہیں ایک تو مرد کے اوپر بالغ مرد ہے عورت ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں عید کی نماز سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے نابالغ اور آپ گھر کے ذمہ دار ہے آپ سب کا صدقت الفطر ادا کرتے ہیں تو وہ بچے کا بھی ادا کرنا پڑی ہر وہ مسلمان چاہے وہ بچہ ہو اگر بچہ صاحب نصاب ہے اس کے پاس میں بھی اتنا مال ہے تو وہ بچے کا جو ولی ہے یا جو اس کا کفالت کرنے والا کفیل ہے وہ اس کی طرف سے صدقت الفطر ادا کرنا کرے گا اور اگر وہ بچے کے ذمہ صدقت الفطر باقی رہ گیا جب وہ والغ ہو گا تو جتنے سالوں کا باقی رہا اس کو ادا کرنا پڑی گا تو یہ صدقت الفطر جو ہے میرے محترم مضرور ضروری ہے ہم تمام مسلمانوں کے اوپر کہ ہم اس کو ادا کریں اب اس کی مقدار کتنی ہوں گی اور کون کون سی چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کو صدقت الفطر آپ دے سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو چیزیں ملتی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ خجور ہے دوسرے نمبر پہ کشمیش ہے تیسرے نمبر پہ جو ہے اور پھر گےہوں ہے یہ تمام چیزیں صدقت الفطر کے اندر آتی ہے اس میں سے آپ کی جیسی استطاعت ہے آپ اس کے حساب سے ادا کر سکتے ہیں دو ساہ خجور دو ساہ کشمیش ہے دو ساہ جو ہے اور ایک ساہ وہ پونے ہاں ایک ساہ جو ہے وہ گےہوں ہے یعنی پونے دو کلو ہوتا ہے ہمارے یہاں کے حساب سے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ساڑھے تین تین کلو ہوتی ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق اگر آپ خجور سے صدقت الفطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت کے حساب سے آپ ادا کریں جیسے مارکٹ ریٹ سے اگر آپ خجور استعمال کرتے ہیں سو روپیے کلو والی دیڑھ سو روپیے کلو والی تو اس حساب سے صدقت الفطر کی بھی قیمت ہوں گی کشمیش کے حساب سے دینا ہے اس کے حساب سے دے سکتے لیکن اگر آپ کو سہولت ہے گےہوں میں دینے کی تو آپ گےہوں کے حساب سے دے زبردستی نہیں ہے یہ ورنہ بعض لوگ صرف شان بتانے کے لیے ایک صاحب میرے سے مسئلہ پوچھنے لگے بولے مولانا کشمیش سے صدقت الفطر کتنی آدھا مطلب کشمیش کے حساب سے صدقت الفطر کی مقدار کیا ہے میں نے کہا ساڑھے تین کلو کیوں نہیں بولے میں نے یہ سوچا ہوں کہ یہ سال جو ہے صدقت الفطر کشمیش کے حساب سے آدھا کریں گے اب وہ آدمی میں اس کو جانتا ہوں اچھی طرح سے خود لوگوں کے قرضے کر کے بیٹھا ہوا ہے انصار بھائی ملے ان سے پانچ ہزار ادھار لے لیے دوسرا کوئی ملا اس سے دس ہزار لے لیے تیسرا کوئی ملا اس سے بیس ہزار لیے پورے مہلے کے قرضے کر کے بھیٹھے اور شان بتانے کے واسطے کہ دیکھو ہم کیسا صدقت الفطر کشمیش میں نکال رہے گئے ارے کون بولا تیرے کو شان بتا جتنی اپنی گودھڑی ہے اتھے پہر پھیلانا اپنی جتنی اوقات ہے اس کے حساب سے چلنے کا زبردستی شان بتانے کا اور برادری میں بولنے کا ارے حاجی صاحب تم نے صدقت الفطر نکالے کیا ہاں بھائی ہمارے گھر میں چار ممبر ہے اور ہم نے جو ہے چاروں کے حساب سے آٹھ کلو گئے ہوں صدقت الفطر دے دیے ارے کیا حاجی ہے بلتے تم کیا بنگلہ ہے تمہارا فلیٹ ہے تمہارا کاروبار ہے تمہارا گہوں سے نکالے تم نے کیوں تم نے کائی سے نکالے نہیں آپ ان کشمش سے نکالتے گولے تو یہ ایسے جو لوگ رہتے یہ دین میں غلو کرنے والے کیا کرنے والے ہیں دین میں غلو آپ نے تو پوچھنا بھی نہیں چاہیے کسی کو کون ہے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلے کا چودری بنا کے بھیجا کیا کہ ذمہ دار بنا کے بھیجا لوگوں کا جائزہ لو ایک لسٹ بناو ہاتھ میں پین اور کافی لے کے اور ہر ایک کو پوچھو تو نے کائی سے صدقت الفطر آدھا کیا بول گے تو یہ شان بتانے کی دیڑ شانہ پن کرنے کی یا لوگوں کے اندر اکڑ بتانے کی چیزیں نہیں ہیں ہم لوگ سیدھے سادھے لوگ ہیں ہندوستان میں ہم کیا کھانے والے لوگ ہیں جواری واجری کھانے والے گے ہوں کھانے والے تو جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حساب سے ہم صدقت الفطر آدھا کریں وہاں کے حساب سے کیا آدھا کریں گے اب ہمارے یہاں پہ ہم لوگ عموما گے ہوں مثال کے طور پر ہمارے گھر میں اگر گے ہوں کا آٹا آتا ہے تین سو روپیے کی تھائلی آتی ہے تو گے ہوں کیا کھلو ہو گیا وہ تیس روپیے کھلو ہو گیا آپ اس میں سے دو کھلو آٹا بھی دے سکتے اور اگر آپ کو آٹا نہیں دینا ہے تو پھر اس کی قیمت کے حساب سے پونے دو کھلو ہے لیکن ہم کو احتیاطا دو کھلو آدھا کرنا ہے تو دو کھلو آٹھے کے کتنے پیسے ہو گئے ساٹھ روپیے ہو گئے اس حساب سے آپ آدھا کرے لوگ گاؤں میں رہتے ہیں وہاں پہ لوگ جواری باجری کھاتے ہیں تو شریعت نے یہ کہا ہے اب آج کے زمانے میں تو جواری گئے وں سے بھی زیادہ مہنگی ہے گئے اگر چوبیس پچیس روپیے کھلو ہے جواری پینتیس چالیس روپیے کھلو مل رہی ہے اگر آپ جواری کے حساب سے بھی آدھا کرے آدھا ہو جائے ایسے ہے وہاں پہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ روٹی کیسے بناتے ہیں کیا کیسے بناتے ہیں روٹی کیسی بناتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے کبھی گہوں کا استعمال ہی نہیں کیا نہ گہوں پیدا ہوتا ہے نہ گہوں کا لوگ استعمال کرتے ہے وہاں پہ صدقت الفطر تو آپ کے لئے بلکل اجازت ہے آپ اسی صدقت الفطر آدھا کریں بلکہ چامل اور زیادہ مہنگے جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ آدھا بھی جو کریں گے تو اس کا آدھا کریں جو آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں میں نے ابھی بتایا جیسے آپ اپنے گھر میں تیت روپیے کلو کا اگر آٹھا استعمال کرتے ہیں تو آپ دو کلو کے ساٹھ روپیے دینے پڑیں گے اسی طریقے سے چامل بھی اگر آپ دے رہے ہیں تو جو آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں آپ کو اسی چامل کے حساب سے قیمت نکال نکال پڑیں گے آپ جیسے مثال کے طور پر آپ راشن کا چامل کھاتے دس روپیے لیکن اگر آپ اپنے گھر میں ساٹھ روپیے کلو والا چامل کھاتے ہیں پچپن روپیے کلو والا پچاس روپیے کلو والا تو آپ اگر صدقت الفطر عدا کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں مہنگے والا چامل کھاتے ہے اور اب صدقت الفطر میں ایک کا صدقت الفطر کیا کرنا ہے عدا کرنا ہے اسی سے ابھی جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک دو چارٹ دیکھا ابھی آج کل سوشل میڈیا پر صدقت الفطر کے چارٹ وائرل ہو چکے ہیں جس کے اندر لوگوں نے مختلف علاقوں کے اعتبار سے قیمت لکھی ہوئی ہے کہ اتنا دو چامل کے حساب سے دیں گے تو اتنا دو کشمش کے حساب سے دیں گے تو اتنا دو اور خجور کے اعتبار سے دیں گے تو اتنا دو دیکھو یہ جتنے چارٹ مارکٹ میں چل رہے ہیں یہ سب غیر محتبر ہیں کیسے ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے ان میں سے بہت سارے چارٹ وہ پاکستان سے بھی انڈیا میں آ چکے ہیں کہ سے آئے ہوئے ہیں ارے بولو نا بھائی پڑوس کے ملک سے آئے ہوئے ہیں اب وہ بے وقوف کو عقل ہونا چاہیے جو سوشل میڈیا پہ چارٹ چلا رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے کرنسی میں ڈبل کا فرق ہے کتنے کا فرق ہے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کے دو روپیے میں ہمارے یہاں کے ایک روپیے میں دو روپیے ملتے اب ہمارے یہاں پر گیہوں مان لو ہم اس کو پچیس روپیے کلو کا بھاؤ پکڑ رہے ہیں اور پچاس روپیہ ہمارے یہاں کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے تو وہ ہمارے 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 ساٹھ روپیے کلو کے حساب سے بھکتا ہے تو وہ ہمارے ہندوستان کے کتنے ہو گئے وہ تیس روپیے ہو گئے اب وہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ جو صدقت الفطر عدا کریں گے وہ کے حساب سے اب اگر مان لو وہاں کے لوگ وہاں کے قیمت کے حساب سے بھی دو کلو کا صدقت الفطر عدا کرنا چاہے تو وہ دو کلو کے کتنے پیسے ہوں گے ایک سو بیس روپیے کلو اب وہ جو چارٹ چھپا ہے میں دیکھا ہوں اس میں تحقیق کرنے پہ پتا چلا کہ یہ چارٹ ہندوستان کا ہے ہی نہیں بلکہ یہ کسی اور ملک کا ہے جو وہاں کی قیمت کے حساب سے یہاں پہ عمل کر رہے ہیں تو وہاں کے چارٹ پہ یہاں عمل نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں آپ اپنے صدقت الفطر کی تصدیق اپنے امام صاحب سے کرائیں کسے کرائیں گے یا آپ کے امام صاحب اگر جمعہ کے اندر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو گیہوں کا صدقت الفطر وہ پچاس روپیے ہوتا ہے آج کے مارکٹ کے حساب سے اور آٹے کے حساب سے جو چل رہا ہے یا جو چیزیں ہم اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں ہم کو اس کے اعتبار سے آدھا کرنا ہے اسی طریقے سے اور مسلک کے بھی لوگ ہیں بہت سارے شافعی مسلک کے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے ہمبلی مسلک کے ہیں مالی کی مسلک کے ہیں وہ لوگ بھی جس اور جو محلے کے امام صاحب یا بستی کے مفتی صاحب ہے اب ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مسجد کے بورڈ پر بازابتہ یہ لکھنے لگائے کہ صدقت الفطر کی مقدار ہمارے یہاں کے اعتبار سے یہ قیمت بنتی ہے اس حساب سے آپ صدقت الفطر عدا کرنا ہے تو محلے کے لوگوں کو بھی صحیح رہبری ملیں گی صحیح رہنمائی ملیں گی بستی کے لوگوں کو بھی صحیح رہبری ملیں گی صحیح رہنمائی ملیں گی اور جو آپ کا علاقہ ہے جو محلہ ہے جو بستی ہے اس میں اس چیز کی قیمت چل نا سنت ہے عید کی نماز سے پہلے کیوں سنت ہے اس لیے کہ اگر آپ عید کی نماز سے پہلے صدقت الفطر عدا کروں گے تو آپ کے وہ غریب ہے جو مسکین ہے جو محتاج ہے جس کو صدقت الفطر عدا کرنا ہے ان کو جا کر اگر صدقت الفطر کی رقم دیں گے تو وہ بیچارے بھی اپنے گھر پہ اپنے ضروریات کا سامان لے کر آ سکیں گے عید سے ایک دن پہلے دو دن پہلے تین دن پہلے بھی آپ صدقت الفطر دے سکتے ہیں ایک آدمی کو ہی پورا صدقت الفطر دے سکتے ہیں یا اور کئی مانگنے والوں میں بھی آپ تھوڑی تھوڑی رقم صدقت الفطر کی تقسیم کر سکتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک کو ہی پورا صدقت الفطر دے دینا یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ہی عدا کرو کسی ایک کو بھی دے سکتے دونوں شکلے دونوں صورتیں آپ کے لیے جائز ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں اسی طریقے سے اگر غیر مسلم ہیں اس کو بھی آپ صدقت الفطر دے سکتے ہیں جیسے عید کے دن بہت سارے غیر مسلم بھی روڑ پہ راستے پہ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بھی مدد کرے اللہ سکتے لیکن صدقے کا مال ان کو دے سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے آپ ان کو اپنے اخلاق بتائیں گے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں ان کی عید ہے خوشی کا موقع ہے تو وہ غیروں کو بھی دے رہے ہیں یہ چیزیں ان کے مسلمانوں کے ایمان میں آنے کا اور اسلام سے قریب ہونے باطل طاقتیں کچھ طاقتیں مسلمانوں میں اور ہمارے جو ہندو بھائی ہے جن کے ساتھ ہم ہزاروں سالوں سے ہندوستان میں رہتے آ رہے ہیں سیکڑوں سال ہم کو ہو چکے ہیں ہم لوگ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں ایک ہی محلوں میں رہتے ہیں لیکن آج کل کیا ہو گیا ابھی فیلحال کے ایک دو سالوں میں ملک کا ماحول اتنا خراب کیا گیا ہے کہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لئے بد گمانیا ڈالنے کی مسلمانوں سے بزن کرنے کی بازابتہ محنت ہو مسلم نوجوان وہ کسی اور ملک کی ہندوستان کے علاوہ بولے وہ دوسرے ملک کی پھٹا گڑے پھوڑ رہے تھے اور وہاں کے نام سے جو ہے جو جشن منا رہے تھے تو ایسے پندرہ نوجوانوں کو رات میں بارہ بجے ایک بجے دو بجے گھروں میں کھیچ نوجوان وہ تھے جو دن میں مستری کا کام کرنے والے گڑے کھوڑنے والے رکشہ چلانے والے ایک دم غریب محنت مزدوری جو مشکل سے سو دو سو روپے روز کمانے والے مگر چلو اللہ کا فضل ہوا کرم ہوا ہمارے جو کچھ سمجھدار مسلم وکیل تھے کچھ کے لئے ریکویسٹ کی عدالت میں اپلیکیشن دیا کہ تمہارے پاس پروف نئی ثبوت نئی تم تو ان کی زندگی برباد کر رہے ہو کچھ بھی نہیں ہے یعنی آج کل کیسا ہو چکا ہے اس لئے میں ہمارے مسلم نوجوانوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کسی ملک کی طرف داری کرو اس ملک کے کھلاڑیوں کی تصویر سوسل میڈیا پہ ڈالو یا وہ کون سا ملک میچ کھیل رہا ہے ہم کو کیا لینا دینا اس کا تذکرہ بھی مت کرو کیسا ہے مسلمانوں کے دشمن اسلام کے دشمن چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اور وہ خالی اس کے انتظار میں ہی ہیں اب مثال کے طور پہ دوسرے لوگ اگر وہ کچھ بھی کرے ان کے اوپر اتنی بڑی قلم نہیں لگائی جائے گی اب جیسے مثال کے طور پہ ہندوستان کا ایک گھگوڑا ہے اس نے ہندوستان کو پندرہ ہزار کروڑ کا چونہ لگا کے چلے گیا اب وہ لندن میں آئیش کر رہا ہے آئیش وہاں پہ بھی اس کا کم سے کم ایک سو دیڑھ سو کروڑ کا بنگلہ ہے اور ما شاءاللہ وہ ہر جگہ گھوم پھر رہا ہے اس کے لئے کوئی روک نہیں ہے اس کو اوپر کوئی کیس کرنے والا نہیں ہے اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اس کا پاسپورٹ کوئی منسوخ کرنے والا نہیں ہے اس کو وہاں سے کوئی یہاں پہ لے کر آنے والا نہیں ہے ملک کو سب سے بڑا دیش دروہی تو یہ ہے جس نے تمہارے ملک کو پندرہ ہزار کا چونہ لگایا ان کو وہ نہیں نظر آئے گا وہ بیچار معصوم مسلم نوجوان غریب قرضے سے لوگوں سے ادھار پیسے لے کے رکشہ لے کے چلا رہے ان کو وہ نظر آئیں گے دن میں مستری کا کام کرنے والے گڑے کھودنے والے کھیتوں میں جنوروں کو چرانے والے ان کو وہ نظر آئیں گے ایسے پندرہ نوجوان رات میں بارہ بجے ایک بجے دو بجے مگر ہمارے جو مسلم وکیل تھے اور ما شاءاللہ کچھ جو سوشل ورکر تھے انہوں نے بھاگ دوڑ کی اور انہوں نے وہاں پہ کوٹ کے اندر اپلیکیشن دیا اور ان کی بھاگ دوڑ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کم سے کم وہ پندرہ مسلمانوں کے نام پیسے دیش دروہ کی قلم ہٹا دی گئی انہوں نے کہا کون سے حساب سے تم لگا رہے اچھا دیش دروہ کی قلم لگنے کا نقصان کیا ہے تمہارا پاسپورٹ نہیں بنتا زندگی بھر نہ تم ہج کو جا سکتے نہ عمرے کو جا سکتے تم گورنمنٹ جوب نہیں کر سکتے پرائیویٹ جوب اگر تم کو کرنا پولیس تم کو نو سی نہیں دیتی وہ بھی نہیں کر سکتے تم نے زندگی بھر یا تو رکھا چلانا یا تو گڑے کھو دنا یا تو کسی ہوتل کا ٹیبل ساف کرنا یا تو تم نے مزدوری کا کام کرنا تو آج کیا ہو گیا ہے مہترم بزرگو ہندوستان کے اندر خاص طور ہمارے جو ہندو بھائی ہے جو بیچارے اگدم سیکیولر مائنڈ ہے جن کے ساتھ میں ہم سیکڑوں سالوں سے رہ رہے ہیں ان کے اور مسلمانوں کے بیچ میں نفرت کی دیوار پیدا کرنے کی ان کے بیچ میں توڑ پیدا کرنے کی ایک دوسرے سے دور کرنے کی سازیش ہو رہی ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس کا جواب دیں گے ہمارے اخلاق سے کیسے جواب دیں گے بھائی ہم کو اللہ کے نبی کے اخلاق بتانا ہے اور وہ کیسے ہم بتائیں گے اب عید کا موقع ہے آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ میں ہندو دوست کام کرتے سب کو اپنے گھر پہ دعوت دو سب کو کیا کریں گے اپنے گھر پہ دیں گے کیا نہیں دیں گے سب کو دعوت دو یہ اسلام کا طریقہ ہے یاد رکھو محبت وں سے ہی کام بنے گا نفرت وں سے کام بنے گا اس کے علاوہ جو محلے میں آپ رہتے آپ کے اڑوس پڑوس میں جتنے بھی نون مسلم س رہتے ہیں ان کو باز آپ مل مل کے اپنے گھر پہ بلاو اور دلوں کے اندر جوڑ پیدا کرو جو بدگمانیاں ہے وہ کب دور ہوں گی جب ہندو مسلمان آپس میں اٹھیں گے بیٹھیں گے ایک دوسرے سے ملیں گے ایک دوسرے سے کا خیال رکھیں گے ایک دوسرے کے پروگراموں میں شرکت کریں گے تب ہی جا کر یہ جو نفرت پھیلانے والے ہیں ان کی جو سازش ہے وہ اسی وقت میں فیل ہوں گی میں تو یہ کہ عید کے بعد مسلمانوں نے اپنے اپنے محلوں میں عید ملن کے پروگرام رکھنا چاہیے کائی کے پروگرام رکھنا چاہیے عید ملن کے پروگرام اور وہ عید ملن کے پروگرام میں اپنے علاقے کے جتنے بھی غیر مسلم ہمارے دوست ہیں جتنے بھی ہمارے غیر مسلم جان پہچان والے ہیں جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے معاملہ نہیں کریں گے تب تک یاد رکھو آپس کی نفرت دور ہوں گی کیا اور آج بہت ضرورت ہے اس کی جیسے میں نے ابھی بتایا اتر پردیش کا ماحول دیکھو گجرات کا دیکھو راجستان میں کیا ہو رہا ہے ایک دو چار پرسنٹ لوگ نفرت پھیلانے والے مٹھی بھر لوگ وہ کیا کر رہے ہیں جو سیکیولر ہمارے ہندو بھائی ہے جن کے ساتھ میں ہم اٹھتے بیٹھتے رہتے کھاتے پیتے ان کے دلوں میں بھی بدگمانیاں ڈالنے کا کام کر رہے ہیں ہم ان کی یہ سازیشوں کو کیسے فیل کریں گے ہم بھی پروگرام کریں گے ہم بھی اید کو بلائیں گے اپنے گھروں پہ اور اگر مان لو آپ کسی آفیس میں جاب کرتے ہیں آپ کے گھر پہ وہ نہیں آسکے کسی وجہ سے تو آپ اپنے ساتھ میں پانچ لیٹر شرخورمہ بنا کے لے کر جاؤ دوسرے دن اور سب کو پیلاو ساتھ میں گلگلے بھی لے کر جاؤ ساتھ میں آپ اکرام کرو ان کا محبت ان کے ساتھ میں باتو آپ کیونکہ آپ جو عمل کر رہے ہو اللہ تعالی آپ کو سوا بتا فرمائیں کیوں قرآن میں فرمایا معلفت القلوب یعنی ان کے دلوں میں تالیف قلب آپ ان کے دلوں سے اسلام کے بارے میں جو بدگمانیاں دور کر رہے ہیں اب جب آپ ان کے دلوں سے بدگمانیاں دور کریں گے مجھے بتاؤ آپ کو سواب ملے گا یا نہیں ملے گا بلکل ملے گا ان کے دلوں میں بدگمانیاں کب پیدا ہوتی ہے وہ کبھی مسجد میں نہیں آتے مسجد سے دور رہتے دور سے چھ ان کو مسجد دکھتے ان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے بعد میں کیا پیدا ہوتی ہے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہے ویسا مت کرو لاؤ ان کو اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا ہوتا تھا یہود و نصارہ حضور سے مسجد میں آکر ملتے تھے مشریکین اللہ کے نبی سے مسجد میں آکر ملتے تھے اللہ کے نبی نے غزوہ ہنین جیسے رات کو میں نے جیرانہ کا واقعہ بتایا کہ وہاں سے عمرہ کرنا چاہیے وہ جیرانہ میں جو غزوہ ہنین کا مال جو تقسیم ہوا آپ کو معلوم ہے آدھے سے زیادہ مال اللہ کے نبی نے مشریکین میں تقسیم کیا مسئلے کو لے کے آپس میں چھیمی گوئیاں بھی ہونے لگے حضور نے جو مسلمان نہیں ہوئے ان میں بھی تقسیم کیا تب اللہ کے نبی نے سب کو جمع کیا خدبہ دیا ان کے سامنے اور کہا دیکھو یہ نئے نئے لوگ ہیں ان کے دل میں تعلیف قلب کے لئے دینے میں کوئی محترم مضروب اپنے جو غیر ایمان والے پڑوسی ہے اپنے ساتھ میں رہنے والے ہیں جو چند فیصد لوگ نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کی سازیشوں کو فیل کرتے ہوئے محبت کا پیغام دے ہماری ایت تو کائی کا پیغام دینے والی ہے محبت کا پیغام دینے والی ہے ہم اس کی فکر کرے کوشش کرے کریں گے انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں ابھی جن کی سنت واقعی ہے وہ ساتھی پڑھ لیں